دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا نبیل بن آسم ایک یہودی ہے اس کی بیٹیوں نے جادو کیا یہاں پر تفسیر پڑی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں مدودی صاحب کی نہیں جی یہاں پر جو ہے نا یہ پڑی ہوئی نا یہ ملک فہد والی جو ہے اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یسارہ دلیل مل جائے گی سارہ واقعہ میں آپ کو مختصران بتا دیتا ہوں بتا دیئے میں نے میں لملی دوسری قطعہ دکھتا بہت سی حوالے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں پھر اگر جادو ہوا تو کس حصیت پر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حصیتیں تھیں ایک تھی رسالت کی ایک تھی عید بشت وہ چند گھریوں میں صرف محمد عبداللہ پر ہوا تھا حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایسا ہوا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا پتہ نہیں میں نے بزو کیا ہے کہ نہیں کیا پتہ نہیں میں نے غسل کیا ہے کہ نہیں کیا آپ اس پریشانی میں ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں حدیث میں جو واقعہ ہے ایک آپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف آپ پس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے کس نے کیا نبیل بن آسم نے کیا اس کی بیٹیوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے آپ نے دعا فرمائی آپ کو نیند آگئی آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب مجھے ذہن سے وہ نردن کے بردن اس طرح کا نام ہے کسی بھائی کو یاد ہو تو وہ ایک بندے کا وہ صحابی نہیں تھا کمے کا نام ہے دروان 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 ایک جگہ ہے کمے کا نام ہے اس کمے کے اندر خجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی کے بال کنگی کے ساتھ اس کو خجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک کتلہ آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئییں چبھو کر اور اس میں خجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیشہ اس کے اثرات سے اس کمے کا پانی اس طرح گندہ ہو گیا جیسے میدی گلی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بھیجا جب بیرار ہوئے وہ کمے سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا بد وقت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے یہ سب لانتی یہ شب دبادی ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا جبرائیل آئے جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھم کیا بسم اللہِ ارقیقا من کل شہن یعوذیقا و من شر کل نفس او آینی حاسد اللہ ہو یاشفکا بسم اللہِ ارقیقا یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دھم کیا پھر دو سورتیں اتری سورہ فلق اور سورہ ناس ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں گیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داری کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھی گیارا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے گرے کھلتی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا یہ ہے صحیح حدیث ثابت جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادلی ہو وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری بدبختی ہے پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا جو جادو کا انکار کرتا ہے یہ کس شام میں اتری اس کا شان نزول کیا ہے یہ تو پھر وہ انہی کی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برشر ہی نہیں مانتے یہ تو دلیل ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک دعا آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمیں نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلان چیز بنا دیتے جادو سے سبحان اللہ